حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہماری امہ جان فرمایا کرتی تھی آئے آئے مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کٹا اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو اپنے سینوں میں چھڑییں مار لیتی ایسے تھے اور اللہ کے ہاں کیا مقام اس کا تو خیر کیا ہی کہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج میں اللہ رب علیہ وسلم سے پوچھا یا اللہ آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور آپ نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا اور آپ نے دعود کے ہاتھ میں لہے کو نرم فرمایا اور آپ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا یا اللہ آپ نے مجھے کے عطا فرمایا تو اللہ رب العزت نے جواب دیا اے میرے حبیب جو آپ کو دیا وہ تو کسی کو نہیں دیا قیامت تک اب جب میرا نام آئے گا میرے نام کے ساتھ آپ کا نام آئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب پتہ ہے آپ کو کبھی اللہ رب العزت نے قرآن میں رسول اللہ کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا دوسرے انبیاء کے نام مبارک لینے اللہ نے یا اسماعیل یا شعیب یا یحییٰ یا ذکریہ یا موسیٰ یا عیسیٰ لیکن ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا القاب سے پکارا کبھی یا ایوہل مدثر کہہ کے پکارا تو کبھی یا ایوہل مزمل کہہ کر پکارا تو کبھی آپ کی جان کی قسم بھی کھائی بتاؤ لعمرک اے میرے نبی آپ کی جان کی قسم ہاں کبھی یا ایوہل نبی کہہ کر پکارا کبھی یا ایوہل رسول کہہ کر پکارا آپ کو پتہ ہے میرے بھائی اور میری بہنوں ایک سورت کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے صحابہ کرام تھے اور صحابہ کرام تو کیا جان دینے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے آپ کے جان نصار تھے سورہ حجرات کے شروع میں اللہ نے صحابہ کو سکھایا کہ میرے نبی سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہے آ آ آ آواز نیچے ہونچے نہیں کرنا یہ جتنا کیا ہے سب کینسل کر دوں گا ایک صحابی مسجد میں آتے تھے انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا گھر میں بیٹھ کر خوب رویا کرتے تھے رونا شروع کر دیا انہوں نے جب یہ آئیتیں اتریں وہ گھر بیٹھ گئے پھر آف سالسلہ نے کہا فلاں من فلاں کدھر ہے کہا رسول اللہ وہ گھر بیٹھ گئے بلاؤ اس کو آئے تو بھئی تو گھر کیوں بیٹھ گیا تو آتا کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ جب صحیح آئیتیں اتریں ہیں میری تو آواز اونچی ہے ڈر کے مارے اپنا میں مسجد بھی نہیں آتا تو پھر آپ نے ان کو سمجھایا نہیں تو اس زمرے میں نہیں آتا تو اس میں نہیں آتا تو جس نبی سے بات کرنے کا طریقہ اللہ سمجھائے لوگوں کو اور وہ بھی جاننساروں کو تو اس نبی کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا اور جو اپنے آپ کو اس کے رنگ میں ڈھال لے گا پھر وہ اللہ کے ہاں کیسا ہوگا موسیقی موسیقی